جی رانا صاحب یہ جو میٹریکولیشن سے ہم دیکھتے ہیں کالوجز میں ٹرانسفر کی سٹیج پہ جو ڈروپ آؤٹ ریٹ بڑا ہائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ابھی تک اس میں پہلے تو ہم نے انڈرولمنٹ کو بڑھانے کے لیے سیکنڈ شیفٹ شروع کی ہوئی ہے کپیسٹی تو آپ مانیں گے کہ بڑا ایک میجر ایشو ہے اس وقت گورنمنٹ کالوجز میں بلکل بلکل ایشو ہے سیکنڈ شیفٹ ہم نے شروع کی ہے اور میکسیمم ہم انڈرولمنٹ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں دوسرا ہم نے جو ہماری ایکڈیمیکلی جو میں بڑی برار مائنڈرلی میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ ہم میں کوئی کمزوریاں ہیں یا تھی لوگوں کا کانفیڈنس اس وقت گورنمنٹ اداروں پہ بلکل ختم ہو گیا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے آتے ہی میں نے جب ایز ای ڈائریکٹر جوائن کیا میں نے اس طرف توجہ دی اور میں نے اس کے لیے ایک سٹیٹیجک پلان تیار کیا میں نے ایکڈیمیک کلینڈر دیا اور ایکڈیمیک کلینڈر کے مطابق ہم نے ایکڈیمیک سلیبس بھی دیا اور اس ایکڈیمیک کلینڈر میں اگر آپ دیکھیں اس ایکڈیمیک کلینڈر کو اس میں ایک ایک دن ٹیچنگ ورک چکے وہ سپیسیفک کر دیا گیا اور پھر ہم نے اس ایکڈیمیک کلینڈر پہ کس طرح سے اس کو ایمپلیمنٹ کیا کہ ہم نے کالجز کے وزرٹ ٹور بنائے ہم کالج ٹو کالج جا کے وزرٹ کرتے رہے یعنی ہم نے شیڈول وزرٹ ہم نے کالجز کے کیے میں بھی اس ریزلٹ اس کا کیا نکلا اس کا ریزلٹ نکلا گیا کیونکہ وہ ہم جو ایک چیز دیکھتے ہیں کہ پرائیوٹ کالجز کو اتنے بنتے جا رہے ہیں میں اسی طرح آ رہا ہوں ہم نے جب کالجز جا کے وزرٹ کیے اس میں ہم نے ٹیچرز کی ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی ہم نے سٹورنٹس کی اٹیننس کو کس طرح سے مانیٹر کیا کہ ہم نے وہ جو اٹیننس ریجسٹر جو ہے اس کا ایک وائٹل رول ہم نے رکھا کہ اٹیننس ریجسٹر سٹورنٹس کے چیک کیا جائیں اس سے ایک تو ٹیچرز کی ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی ایویلیویٹ ہو جاتی ہے کیا میکنیزم ہے صاحب کیونکہ اپنے اٹیننس کی بات کی وہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز کے پاس کوئی ایسا میکنیزم ہے کہ کتابوں میں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں کالجز میں وہ ایپسنٹ ہوتے ہیں آپ ایسا نہیں ہے اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کالج لیول پہ کمیٹیاں بنائیں مانیٹنگ اینڈ ایویلیویشن کمیٹیاں بنائیں وہ کمپرائزنگ آن پینسپل وائس پینسپل ڈین اف سائنس ڈین اف آرٹس وہ دیلی پہلے پیریٹ سے لے کے آخری انرس کے سارے ملیوں نے گزرے کے ساتھ اب آپ کے خیال میں اس کو میں چیوز نہیں کیا جا سکتا ہے نہیں نہیں آخری پیریٹ تک وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور پھر میں نے ڈائریکٹ ایٹ میں اپنے ڈائریکٹ ایٹ میں مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن سیل بنایا ہوئے اور وہ میری سرپرستی میں کام کرتا ہے ہم پینسپل سے ڈیلی سچویشن رپورٹ لیتے ہیں اور اس میں پینسپل جو ہیں ٹیچرز کی ریگولیریٹی ان کی پنکچویلیٹی کو انشور کرتی ہیں اور پھر اسی طرح سٹوڈنگز کی اٹیننس جو ہے وہ پرسنٹیج کے حساب سے ہمیں ڈیلی بیسز پہ بجواتی ہیں اور ہم اس کو پوری طرح سے مانیٹر کرتے ہیں ہم نے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے احمد اس دفعہ ایسا نہیں ہوا وہ سیشن جو جنوری میں ختم ہو جایا کرتا تھا وہ اب اپریل تک چلا اور ہم نے اس میں سٹوڈنگز کی اٹینڈنس کو انشور کیا اور اس کے بعد ہم نے پہلی دفعہ مارچ میں پندرہ مارچ سے تھرٹیت مارچ تک ہم نے پری بورڈ اگزام کنڈکٹ کروائی اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری توقع سے بڑھ کے اس میں ٹرن آپ جو سٹوڈنس کا رہا وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ سے بھی زیادہ تو یہ یہ ہماری یہ ہماری یہ ہماری اچھی منٹ ہے اور جب وہ ساری اس ایکڈیمک سیشن میں جو ہم نے ایفرٹس کی اور جو میئرس ہم نے لیے جب میں نے وہ ساری پراغرس رپورٹ اپنے سیکٹی ہائر ایڈوکیشن کو دی جا کے تو انہوں نے اس پہ مجھے اپریسییشن تھی جی رانا صاحب اگر ہم کچھ بات کریں آپ کے خیال میں ٹیچرز کا اگر کسی سوسائیٹی کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی لسٹ کریں سب سے امپورٹنٹ پروفیشنز کون کون سے ہیں ٹیچرز کو آپ کہاں پہ کریں گے ٹیچرز کا رول اور امپورٹنز یہ ایک حقیقت ہے لیکن ٹیچر کو ٹیچر ہونا چاہیے اور ہمارے ہائر ایڈوکیشن میں بڑے ٹیلینٹڈ ٹیچر موجود ہیں جس طرح سے ہمارے پاس انفرسٹریکچر موجود ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس کوالیفائی ٹیچرز موجود ہیں اور وہ ٹیچر موجود ہیں جو پبلک سروس کمیشن سے کوالیفائی ہو کے آتے ہیں اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیلینٹڈ ٹیچرز جو لیکچرز ہیں ان کی آپ نے سیلری کیا اس وقت ہے ٹیچر کی سیلری کیا ہے سر اپاکسیمیٹلی لیکچر جو ہے وہ 40 اور 50 تاوزنڈ کے مطلب اگرانہ صاحب اگر ہم یہ دیکھیں کہ امپورٹنز میں ہم کہتے ہیں کہ دیار نمبر ون انہوں نے پورے معاشرے کو شکل دینی ہے لوگوں کو میں سوچ کو انہوں نے ایک ڈیریکشن دینی ہے اور ان کی مطلب سیلریز اتنی نومنل رکھی ہوئیں اب 40-50 ہزار کی اوپر آپ مطلب بیسٹ آف دی سوسائیٹی کو تو اٹریکٹ نہیں کر سکتے کہ اس پروفیشن میں آئے یہ بات اپنی جگہ درست لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ٹیچر جو ہے یہ پروفیشن ایسا ہے اور ہم پہلے یہ سوچ کے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایڈوکیٹ کرنا ہے اس نسل کو ایڈوکیٹ کرنا ہے جو ٹیچرز آ رہے ہیں وہ فینینشل ریٹرن کو نہ جہن میں رکھیں نہیں فینینشل دیکھیں فینینشل ضروریات فینینشل ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں وہ ان کی حقیقت اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ ایس ای پروفیشنل ہم اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں ایڈوکیٹ کرنے کے لیے اور یہ ایک مولمانہ پیشہ ہے تو میرا خیال ہے کہ ویجز سے زیادہ جو ہے اس میں ہمارا ہمارا مشن ہمارا مقصد جو ہے وہ زیادہ کار فرم ہے چلیں آپ بڑے نئے نئے آئیڈیاز لا رہے ہیں نوولٹیز لا رہے ہیں انویشنز لا رہے ہیں ایک اور ایکسپیرمنٹ ابھی ہم نے دیکھا دپارٹمنٹ نے کیا ہے جو کہ بورڈ آف گورنرز کچھ کالجز میں بنائے ہیں انہوں نے یہ بورڈ آف گورنرز کیا ہیں سر جو بورڈ آف گورنرز بنائے جاتے ہیں یہ کتنے کالجز میں آپ نے ابھی شروع کیا ہے جی لاہور میں لاہور میں جی اس سے پہلے ہمارے دو کالجز میں کوئن میری کالج اور گورنمنٹ کالج برائے خواتین چونہ منڈی میں وہ کالجز جو ہیں بورڈ آف گورنرز کے تحت رن کر رہے ہیں اور اب جو ہم نے اس کا مقصد کیا آتا ہے ان کو بنانے کا جی تاکہ تاکہ ان کی جو ہے پرفارمنس میں پہتری لائی جائے ان بورڈ پہ کن لوگوں کو آپ نے ڈال لائے کون لوگ ہیں اس بورڈ کے میمبرز ان میں جی ایڈیوکیشن منسٹر ہیں ان میں سیکٹی ایڈیوکیشن ہیں اور اس کے میمبرز میں سے ڈی سیو ہیں کمیشنر ہیں ڈیریکٹر کالجز مطلب چلنے یہ تو وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی انوالف دیں مطلب آپ نے کہا کسی ایک فرد سے ذمہ داری اٹھا گیا ایک کلیکٹیف بوڈی پر ڈال دیں اور اس میں آن اوفیشل میمبر بھی ہیں جو ہم باہر سے لے کے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جب آپ اس میں بیٹھیں گے اور اس کالجز کے مسائل وہیں پہ حل ہوں گے مطلب بیسٹر یہ تو چلے رہا یہ آپ بورڈ آف جوونس بنا کے آپ نے یہ تو مطلب یہ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ آپ نے کیا یہ ایکسیپٹ نہیں کر لیا کہ جو پرانا نظام تھا وہ نہیں ڈیلیور کر سکا جو ایک نیا اس قسم کا اب ایک میکنزم ڈالا جا رہا ہے پرانا نظام اتنا اتنا اچھا اتنا ڈیلیور نہیں کر سکا تو اس لیے اس لیے بورڈ آف گورنرز بنانے کی ظاہر ہے بورڈ آف گورنرز بنانے کی ضرورت پیش آئی اور دیکھیں بورڈ آف گورنرز میں آپ دیکھیں کہ ایڈمنسٹریٹیو اور فیننشل پوائنٹ آو ویو سے آپ کے کالج کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے کالج میں ہل ہو جاتے ہیں آپ نے نئی ریکروٹمنٹ کرنی ہے اس کے لیے ہم ریکوزیشن بھیجتے ہیں پویسرز کمیشن کو اور وہاں پہ سال سے دو سال کا عرصہ لگ جاتا ہے ریکروٹمنٹ ہوتے ہوتے دیڑھ سے دو سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے جبکہ یہاں ایڈمنسٹریٹیو ہم وہ ریکروٹمنٹ جو ہے بورڈ آف گورنرز کے ثلو کر سکتے ہیں فیننشلی ہمیں کوئی ہماری ریکوائرمنٹ ہے تو بورڈ آف گورنرز ان کی پاورز کیا ہیں بکہ سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہمیں ان بورڈ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ کیا یہ فیز بھی بڑھا سکتے ہیں کریکلم چینج کر سکتے ہیں دیکھیں کریکلم میں وقت کی ضرورت کے مطابق اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے تو بورڈ آف گورنرز کو وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو ایک کسی بھی انسٹویشن کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں یہ ایک گورننگ باڈی ہے ظاہر ہے کہ مطلب اکال کو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی فیز جو ہے سٹوڈنٹس جو لینی ہیں وہ ٹرپل کرنی ہیں یہ ٹین ٹائمز گورنرز سے یہ ان کی ڈیفرنٹ شیپ ہے اس کو سپانسر کر رہی ہے گورنمنٹ اس کو سپانسر گورنمنٹ آف دا پنجاب کر رہی ہے اور فینانس کر رہی ہے گورنمنٹ آف دا پنجاب تو اس لیے یہ جو ہے یہ ان بورڈ آف گورنرز سے بالکل مختلف ہیں کہ جب فینانس گورنمنٹ دے رہی ہے تو گورنمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ فیصے جو ہیں وہ ڈبل یا ٹیپل اس کا تو مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جی گورنمنٹ نہیں اگر یہ چلانا تھا تو یہ بنانے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا کہ پہلے بھی گورنمنٹ کنٹرول کر رہی تھی فیصلے گورنمنٹ کر رہی تھی اس میں گورنمنٹ کے ریپیزنٹیٹیو کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ آن آفیشل جو ہیں وہ بھی ہمارے ان کی جو تعداد ہے اگر گورنمنٹ آفیشل جو ہیں وہ اس میں آٹھ میمبر ہیں تو کام آن آفیشل جو ہیں وہ ساتھ کے قریب ضرور ہیں تو وہ سب کی مشاورت سے یہ بورڈ آف گورنر جو اچھا رانہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ ان کالجز کی کینٹین میں آپ نے آخری دفعہ کھانا کھایا تھا دیکھیں جی میں کھانا تو کبھی نہیں کھایا اور کھانا عموما کھانا 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 کچھ سناکس کب استعمال کیے تھے سپورنٹس کمپلینٹ کرتے ہیں کہ بڑی پور کالٹی چیزوں کی آویلیبل ہے سارے کالجز آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں جب انسپیکشن پہ جاتا ہوں جب سرپرائز بزرٹ پہ جاتا ہوں تو میں سپیشلی کنٹین بھی چیک کرتا ہوں اور میں اس کے لیے بھی میکنزم بنا رہا ہوں اگلے مالی سال کے لیے میں وہ ایسا کونٹیکٹ جو ہے وہ بنا کے دے رہا ہوں کہ جس میں وہ جو کونٹیکٹر ہے اس کو پوری طرح سے باؤنڈ کر دیا جائے کہ وہ اور ہم اس میں اس بات کو انشور کر رہے ہیں کہ کوالیٹی پہ اور پرائز پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کمنگ ڈیز رہا ہوں کہ ایک کلاس ایڈ کا دی جو اس سے پہلے نہیں تھے کہ جہاں کہیں کوالیٹی میں کوانٹی میں یا ہائی جینکلی یا پرائز میں کوئی کسی قسم کی کمپلینٹ ہوتی ہے تو اس کو فائن کیا جائیں اور جب تین فائن ہو جائیں تو دیکھ کونٹیکٹ شوٹ آٹومیٹکلی کینسر